law of attraction ہے کیا؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا ہر کو اس اپنے dreams achieve کر سکتا ہے؟ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ اگر آپ law of attraction میں، manifestation میں انٹرسٹیڈ ہیں، اگر آپ اپنے goals achieve کرنا چاہتے ہیں، dreams achieve کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس سب باتوں کے بارے میں ڈسکس کروں گی۔ اسلام علیکم، مہرمزیشان آپ کے ساتھ، ویلکم بیک ٹو می چینل، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن ضرور پیس کریں تاکہ میرے ہائی نئے ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ کچھ میں ساوٹناک کریں۔ Law of Attraction کے بارے میں مجھ سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، سپیشلی میں نے پریویس اپنی ویڈیو اپلوڈ کی سیکریٹ کے بارے میں، سیکریٹ آف مائی لائف، تھنکی سو مچ آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس سے ریلیڈیو بناوں، تاکہ آپ لوگوں کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر ہو جائیں، کہ Law of Attraction ہے کیا، یہ کام کیسے کرتا ہے، گاڑی کیسے مل گئی مجھے، اس کا سیمپل ایک فرمولا ہے، آسک، بلیو یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ thoughts are things، آپ نے جستجو کرنی ہے کسی چیز کے لیے، پھر اس کے بعد آپ کو believe ہونا چاہیے اپنے اوپر، اپنے thoughts کے اوپر، اپنی خواہش کے اوپر، اور اس یقین یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہاں یہ چیز مجھے ملے گی، اور پھر جب وہ چیز ملے تو آپ اس کو receive بھی کر سکیں، دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہم کئی بار ایسی دعائیں مانگ لیتے ہیں، ہم ایسی چیزوں کے خواہش کر لیتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ کہ یہ کہ ہمیں ملنے والی ہے، ہم کہاں یہ کہاں یہ رو اس طرح کی باتیں ہم سوچتے ہیں، جو کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالی نے بنایا ہے، بہت سارے لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، دیکھیں اگر آپ نہیں مانتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز exist ہی نہیں کرتی، جیسے gravitational force ہے، gravity ہے، آپ مانے یا نا مانے وہ ہے، اب اوپر سے jump مانے تو آپ نیچے ہی جائیں گے، اب اوپر نہیں جائیں گے، یہ exist کرتا ہے، تو کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، gravity, gravitational force ہے، gravity ہے، اسی طرح سے law of attraction exist کرتا ہے، law of attraction ہے، ایک اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے، دنیا کا universe کا جو exist کرتا ہے، جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں، پیچانتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو نہیں جانتے، جاننا نہیں چاہتے، accept نہیں کرنا چاہتے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، تو simple law of attraction یہی ہے کہ آپ مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، اور پھر اس چیز کو آپ کے اندر لینے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، بہت سارے لوگ مانگتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، believe بھی کرتے ہیں، لیکن جب ان کو وہ چیز ملتی ہے تو وہ اس کو لے نہیں پاتے ہیں، accept نہیں کر پاتے ہیں، اس خوف سے، اس negativity سے کہ نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ کسی اور کی چیز ہے، اور اس طرح سے اس چیز سے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو law of attraction کے لیے یہ ہے ایک فرمولا کہ آپ نے مانگنا ہے جستجو کے ساتھ، پھر آپ نے یقین رکھنا ہے، اپنے اوپر، اپنے belief کے اوپر، اپنے دعا کے اوپر کہ ہاں بھائی مجھے چیز مل سکتی ہے، میں worth ہے میری، میں deserve کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور پھر اس کے وجہ وہ چیز آپ کے پاس آئے، آپ نے اس کو accept کرنا ہے، آپ نے اس کو لینا ہے، receive کرنا ہے، دیکھیں ہمارے thoughts، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا، ہمارے thoughts، ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں، یہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے خیالات ہی ہمیں وہ چیزیں لا کے دیتے ہیں، ہمیں ملتا ہے وہ یہی law of attraction ہے، میں ایک اگزمپل آپ کو دینا چاہوں گی اس سے پہلے کی کام کیسے کرتا ہے اس تک جانے کے لیے، ایک پینٹر تھا، ایڈلی میں وہ اپنے ریلیشنشپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا، مطلب اس کو تھا کہ کوئی مجھے کمپینین ملے، کوئی مجھے پارٹنر ملے، جس سے میں شادی کر سکوں، لیکن اس کو اس کے حساب سے مل نہیں پا رہی تھی، اس کی مل نہیں پا رہی تھی، وہ ایک سائکیٹریسٹ کے پاس گیا کہ بھائی میں ساتھ یہ پرابلم ہے میں کیا کروں تو سائکیٹریسٹ نے اسے کہا کہ آپ کرتے کیا ہیں اس نے کہا میں پینٹنگز بناتا ہوں تو سائکیٹریسٹ نے کہا کہ ٹھیکے چلیں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا پینٹنگز بناتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کو اپنی آرٹ گیلری میں لے گیا اور ڈاکٹر نے کیا دیکھا کہ جتنی بھی اس کی پینٹنگز تھی وہ خواتین کی پینٹنگز بناتا تھا لیکن اس میں جو وہ عورتوں ایکسپریشن دیتا تھا نا وہ ایکسپریشن ایسے ہوتے تھے کہ جیسے وہ اس کا مزاق اڑا رہے ہوں جیسے اس طرح کے ایکسپریشن یا نو جب ہم کسی کے پر when we make fun of someone ہم جو ایکسپریشن دیتے ہیں وہ اس عورت کی جو پینٹنگز بناتا تھا ڈیفرینٹ عورتوں کی اس کے وہ ایکسپریشن اس طرح کے دیتا تھا تو ڈاکٹر نے اس کو بولا کہ آپ کے سب کانشنس مائنڈ میں آلریڈی آپ نے یہ سوچا ہوا ہے نیگٹیویٹی کی میں بات کر رہ تو وہ اس بندے میں بھی اتھنی نیگٹیویٹی تھی کہ وہ اپنی پینٹنگز بناتے ہوئے اس کو اپنے اوپر یہ یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی عورت میرے ساتھ اچھے طریقے سے بھی مجھے دیکھ سکتی ہے پوزیٹیو ویب میں بھی دیکھ سکتی ہے اپٹیمیسٹ بھی میرے لیے ہو سکتی ہے اس کا اپنے سب کانشنس مائنڈ ہی ایسا تھا وہ خود ہی یہی سوچتا تھا تو وہ اپنی پینٹنگز میں اس کو وہ دکھاتا تھا تو پھر اس کو سیکیٹریس نے کہا کہ آپ پہلے اپنے اور کیونکہ آپ اپنی پینٹنگز کے ساتھ پورا دن آپ گزار دیتے ہیں زیادہ ٹائم آپ اس کے ساتھ سپینٹ کر رہے ہو اسی ایکسپیشن کے ساتھ اسی نیگٹیویٹی کے ساتھ تو ظاہر ہے آپ کو پھر وہی ملے گا جیسے میں نے کہا تھوٹس آر تھنگز آپ کی جو سوچ ہے آپ کو وہی ملے گا تو یہ جو بلیف کی بات میں نے کی کہ آسک بلیف اینڈ ریسیو تو آپ مانگ تو لیتے ہیں کہ بھائی وہ سٹرگل بھی کر رہا تھا کہ مجھے ریلیشنش اپنا بنانا ہے مجھے شادی کرنی ہے مجھے پارٹنر کی ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر اس کو یقینی نہیں تھا کہ میں اتنا ڈیزارف بھی کرتا ہوں اسی لیے وہ اپنی ہر پرنٹنگ میں جو عورت کی وہ پرنٹنگ بناتا تھا وہ اسی طرح سے بناتا تھا کہ وہ اس کو نیگٹیو اپنے آپ کو دیکھتا تھا تو یہ اگزامپل دینے کا میرا مقصد یہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے اوپر بلیف رکھیں اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھیں نیگٹیو تھنک کیا کیا چیز اچیو کر سکتے ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے چاہے کوئی انسان ہو جس کو آپ نے لیف میں لینا چاہتے ہیں چاہے کوئی چیز ہو جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے کریئر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کوئی سیچویشن ہے آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں it works for everything یہ سب چیزوں کے لیے ہے یہی تو اس کی خاصیت ہے اب بات آجاتی کام کیسے کرتا ہے دیکھیں law of attraction کا جو main طریقہ ہے وہ یہ ہے کچھ اس کے سٹیپس ہیں سب سے پہلے تو آپ کو نیگٹیو نہیں ہونا ہے تو سب سے پہلے تو law of attraction کے لیے آپ نے اپنی نیگٹیویٹی کو سائٹ پہ کرنا ہے and believe me it's not that difficult تھوڑا time لگے گا لیکن ایک دفعہ آپ کا سوچنے کا perspective change ہوئے گا نا نیگٹیویٹی سے پوزیٹیویٹی کی طرف تو آپ کو خود ہر چیز اچھی لگنے لگے گی دو سے تین طریقے ہیں اپنی کوئی بھی چیز اچھی کرنے کے affirmations, visualization and writing affirmation کیا ہوتی ہے affirmation یہ ہوتی ہے کہ جسے آپ آپ کا goal ہے جو ہے میری promotion ہو جائے تو آپ نے affirmation آپ نے یہ چیز بولنی ہے present tense میں present میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہ میں success حاصل کر سکتا ہوں میرا promotion ہو جائے گا میرا promotion ہو جائے گا نہیں آپ نے اس طرح کہنا ہے کہ میرا promotion ہو گیا ہے اپنی ساری جستجو کے ساتھ یہ نہیں کہ میرا promotion ہو گیا ہے میرا promotion ہو گیا ہے نہیں ایسے کام نہیں کرتا آپ نے اس میں اپنا جستجو ڈال دی ہیں جیسے اللہ تعالی کہتا ہے مجھ سے دعا بھی کرو جو چیز مانگو تو اس کے لئے جستجو کرو ہارڈ ورک کرو محنت کرو سیم چیز کیونکہ law of attraction اللہ تعالی نے ہی بنایا ہے یہ ایک طریقہ ہے آپ نے دل کی گہرائیوں سے ایک جگہ بیٹھنا ہے فوکس ہو کے آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے اوپر اور پھر آپ نے بولنا ہے کہ میری promotion ہو گئی ہے آپ نے یہ بولنا ہے آنکھیں بند کر کے جیسے meditate کرتے ہیں اس طرح سے صبح اٹھنے کے بعد فوراں کیونکہ صبح صبح جو ہم اٹھتے ہیں ہمارا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اس طرح سے رات کو سوتے ہوئے بھی اور آپ نے present tense میں بولنا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا جو دماغ ہے نا اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا promotion ہو گیا ہے ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے جو بھی اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں اس کو بس procedure کا پتا ہے اس کو وہ present میں رہتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے کہتے ہیں کہ آج میں خوش رہو کل کا کیا پتا اللہ مالک ہے سنا ہوگا نا آپ نے تو یہ اسی سے linked ہے آپ نے آج کے بارے میں سوچنا ہے ابھی کے بارے میں سوچنا ہے آپ نے present tense میں رہنا ہے اور اس طرح سے آپ نے بولنے کہ میرا promotion ہو گیا ہے اور ساتھ میں یقین رکھنا ہے کہ بھائی ہاں میرا promotion ہو گیا ہے اور پھر جو feelings آپ کو وہ ہوگی نا وہ خوشی وہ excitement جب آپ کو promotion ہو جائے گا آپ نے وہ feel کرنا ہے اسی time پہ بولتے ہوئے کہ میرا promotion ہو گیا ہے اور آپ ہی جب بولتے رہیں گے شروع میں آپ کو اپنے اوپر حسی آئے گی کہ میں کیا بول رہا ہوں کیونکہ ہم اس چیز کے عادی نہیں ہیں ہم used to نہیں ہیں تو کوئی بات ہی آپ حس لیں آپ جس طرح feel کرنا سے آپ کر لیں لیکن آپ نے اس کو strongly کرنا ہے ایک تو affirmation ہو گئی دوسری چیز آتی ہے visualization یہ بہت بڑا part play کرتی ہے آپ یقین کریں اس سے بہت بہت جلدی کام کرتا ہے ایسے کام کرتا ہے law of attraction اپنے visualize کرنا ہے کہ آپ کا promotion ہو گیا ہے تو اس وقت آپ کیا situation ہوگی for example آپ کو boss آپ کو بلائے گا اور آپ سے کہے گا کہ مبارک ہو آپ کا promotion ہو گیا ہے آپ نے یہ سب چیزیں visualize کرنا ہے آپ اس کے روم میں بیٹے ہیں آپ کے boss نے آپ کو بلائے ہیں اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ کانگریجولیشن آپ کو پرموشن ہو گیا ہے اور پھر آپ جو خوشی اس طرح پر feel کریں گے وہ آپ نے feel کرنی ہے تو آپ نے it's like a meditation تو اس سب کرنے سے پہلے آپ نے پہلے سوچنا ہوگا کہ اگر آپ کو پرموشن ہو جائے گا تو آپ کس طرح سے feel کریں گے آپ کی کیا feeling ہو گیا ہے آپ کو پرموشن کیا ہو گیا ہے آپ کون سے level پر چلے گئے ہیں تو آپ نے visualize کرنا ہے یہ سب سیم صبح بھی رات کو سونے سے پہلے بھی تیسری چیز ہے لکھنا تو آپ نے ایک سے deadline میں اور present tense میں آپ نے یہ لکھنا ہے جس طرح آپ بولیں گے سیم آپ نے وہی چیز لکھنا ہے I got my promotion یا Urdu میں لکھنے میری promotion ہو گئی ہے particular words تو آپ نے لکھنا ہے clear words میں تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم ہی کہا ہے پرسائز رہو دعا میں ریل سٹوری ہے کہ ایک لڑکے کو لڑکی پسندی ہو گیا تھا یا اللہ یہ لڑکی میرے گھر میں آجائے یا اللہ یہ لڑکی میرے گھر میں شادی ہو گیا اور وہ اس کی بھائی کی بیو بن کے آگے تو اس لئے ضروری ہے کہ دعا مکمل دعا کریں تو یہ بھی وہی چیز ہے تو آپ نے جو designation آپ کو چاہیے وہ آپ mention کریں اور آپ clearly بولیں اور لکھیں آپ try ضرور کریں ایک میری request ہے چھوٹا سا کوئی goal اٹھا کے آپ اس کو ضرور try کریں لیکن goal آپ کا practical ہونا چاہیے اب یہ نہیں کہ میں نے جو ہے میں محنت نہیں کر رہا اور میں جو ہوں پہاڑ میں نے سر کر لیا ہے اب ایسا تو نہیں ہوتا نا محنت تو کرنی پڑے گی اس کے لئے law of attraction کی بارے میں نے آپ کو explain کیا کہ کیا ہوتا ہے law of attraction کام کیسے کرتا ہے اور اس کے لئے آپ کو کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں کیا کیا پروسیجر اس کی کیا ہوتا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے beneficial رہے ہوگی مجھے ضرور بتائیں مجھے اپنا feedback ضرور دیا کریں کہ آپ کو ویڈیو میری کیسی لگی ہے آپ اور کیا چاہتے ہیں کہ میں اور کیا ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں regarding this topic یا کسی اور topic سے بھی related تو اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملوں گے آپ لوگوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ